ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب کا میرے چینل کوکنگ سٹائل بھی اتنے ہمیں سواگت ہے تو آج میں پھر سے آپ کے لیے ایک نئے ریسپی لے کے آئے ہوں تو باول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے چار پرکار کی دالیں لی ہیں تو آج کی جو ریسپی ہے یہ فل آف پروٹین ہونے والی ہے ریگولر ایک ہی ترقی کی دال کھاتے کھاتے اوپ جاتے ہیں تو آپ یہ ریسپی ایک بار جرور ٹرائے کریے گا یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ارہر کی دال لی ہے اور یہ چھلکے والی مونگ کی دال ہے اور یہ بینہ چھلکے کی مونگ کی دال ہے اور یہ چنے کی دال ہے تو یہاں پہ جو ٹوٹل دالیں ہم نے یوز کری ہیں یہ چار پرکار کی دالیں ہیں آپ اگر پسند کرتے ہیں اُرد کی دال تو اُرد کی دال چھلکے والی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ اُرد کی دال کو ایوائٹ کرتے ہیں تو اس لئے یہاں پہ ہم نے ارد کی دال کو ایڈ نہیں کیا ہے باقی اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ارد کی چھلکے والی یا بینہ چھلکے والی دال بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ریسپی جو ہے بہت ہی ہلتی ہونے والی ہے اور جو دالیں ہیں وہ پروٹین کا اچھا سورس ہوتی ہیں تو یہاں پہ دالیں جو ہیں وہ ساری پکار کی ایڈ کری ہیں یہ ساری دالیں ہماری ہلت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں ان دالوں میں جو جتنی بھی دالیں ہوتی ہیں ان میں پروٹین اچھی ماترہ میں ہوتا ہے تو یہاں پہ دال ہم نے چڑھا دی ہے دال میں پانی ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک ایڈ کیا ہے ہلتی پاورڈر ایڈ کیا ہے تھوڑی سی ہم نے لال مرچ کا پاورڈر ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے سبجی مسالہ تھوڑا سا ایڈ کیا ہے لال مرچ آدھی چھوٹی چمچ اور سبجی مسالہ بھی ادھی چھوٹی چمچ یہاں پہ ہم نے ایڈ کیا اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا تو یہاں پہ پانی میں جب اوبال آنے لگے گا تب ہم ڈھککن کو لگائیں گے اور یہاں پہ ٹوٹل جو سیٹی ہم لگائیں گے وہ تین لگائیں گے کیونکہ جو چنے کی دالیں اس کو پکنے میں ٹائم لگتا ہے باقی جو دالیں ہیں وہ تو بہت جلدی گل جاتی ہیں سب سے جلدی جو دال گلتی ہے وہ مون کی دال پکتی ہے لیکن جو چنے کی دالیں اس کو پکنے میں ٹائم لگتا ہے تو اس لیے ہم میڈیم فلیم پہ کم سے کم تین سیٹی لگائیں گے جس سے جو چنے کی دال ہے وہ بھی بہت اچھے سے گل جائے تو دال میں اوبال آنے لگا ہے تو اب ہم لگا دیں گے لیڈ تو یہاں پہ ہم نے لیڈ لگا دیا ہے اور کم سے کم ہم تین سیٹی لگائیں گے تو یہاں پہ ٹوٹل ہم نے تین سیٹی لگائیں ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ سارا جو ککر کا پریشر ہے وہ ہم نے اپنے آپ ہی نکلنے دیا ہے تو یہاں پہ جو پریشر ہے ککر کا وہ دیکھیں نکل گیا ہے تو اب ہم ڈھککن ہٹائیں گے دیکھتے ہیں دال پکی کی نہیں پکی تو جو دال ہے وہ بہت اچھے سے پک چکی ہے اور ٹوٹل ہم نے تین سیٹیاں ہی لگائی ہیں تو یہاں پہ دال دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھے سے پک چکی ہے اگر ککر کھولنے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ دال ابھی چنے کی دال جو ہے وہ اچھے سے گلی نہیں ہے تو ایک سیٹی آپ اور لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ جو دال ہے وہ تین سیٹی میں اچھے سے گل چکی ہے پہ ہم نے تڑکا ایٹ کر دیا ہے اور تڑکا جو ہم نے لگایا ہے وہ تیل سے لگایا ہے تیل جب اچھے سے گرم ہو گیا تب ہم نے اس میں ایک چھوٹی چمت جیرہ ایٹ کیا تھوڑی سی ہم نے ہنگ ایٹ کری اور ایک ہم نے ہری میرچ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کے ایٹ کری اور چار سے پانچ ہم نے لہنسون کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایٹ کیے اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے بھول لیا اس کے بعد میں ہم نے تڑکے کو دال میں ایٹ کر دیا تھوڑا سا یہاں پہ ہم نے ہرہ دھنیا ایٹ کیا جس سے جو فلیور ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے اور سرو کرتے سمیں آپ یا تو اس کے پر بٹر ڈالیں یا پھر آپ تھوڑا سا اس کے پر دیشی گھے ڈالیں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو تو اس طریقے سے ہیلڈی جو ریسپی ہے ہیلڈی دال بن کے تیار ہو گئی ہے تو اگر آپ ڈیلی ایک ہی طرح کی دال کھاتے کھاتے بور ہو جاتے ہیں تو آپ ہفتے میں ایک بار اس طرح کی دال کو بنا کے ٹرائے کر سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور ٹیسٹی کے ساتھ خاص بات یہ ہے یہ ہم نے دو طریقے کی مونگ کی دال ایٹ کر ہی ہے تو مونگ کی دال جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے ویسے بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو ان ساری دالوں کو آپ ایک بار مکس طریقے سے بنا کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ سچ میں دالیں تو ویسے بھی پروٹین کا مین سورس ہوتی ہیں جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ایک بار اس طریقے کی دال کو ٹرائے کر کے جرور دیکھیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگے گی یہ ہم نے بہت ہی سمپل طریقے سے بنائی ہے بہت زیادہ ہم نے اس میں جھنجٹ نہیں کیا ہے نہ بہت زیادہ ہم نے تڑکے میں جھنجٹ کیا ہے اور اس طریقے کی جو دال ہوتی ہے مکس دال اس میں لہسن کا تڑکہ بہت اچھا لگتا ہے تو اگر آپ اس تڑکے کو دیشیگی میں یا بٹر میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں اس سے بھی ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آئے گا اگر آپ بٹر یا دیشیگی پسند کرتے ہیں اور اوپر سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ایک بار دال بنا کے جرور دیکھئے گا آج کا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا ویڈیو کو زیادہ سیئر کریے گا اور کمنٹ کر کے ہم کو جرور بتائیے گا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور میرے چینل پر نئے ہو یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو ایسے ہی 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 ہیلتی ہیلتی تیسٹی تیسٹی ریسپی آپ کو پر دے میرے چینل پر ملتی رہیں گی تو اسی طریقے کی ہیلتی تیسٹی ریسپی کو انجوائے کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور کمنٹ کر کے پلیز ہم کو جرور بتائیے گا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جس سے اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچیں تو ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے بائی بائی تھنکس فور واشنگ